ایسے کرے گا پنجاب تو کیسے پڑھے گا پنجاب کون کے مہماروں کو پڑھنے کے لیے نئے کتابیں نہ مل سکی پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار خستہ حال کتابوں سے نئے تعلیمی سیشن کا آخاز بروقت چپائی نہ ہونے سے بچوں کو نئے کتابیں نہ مل سکی حکومت نے پھر پیٹرول دھماگا کر دیا قیمت میں بڑا اضافہ 9 روپے 66 پیسے فی لیٹر بڑھا دی پیٹرول کی نئے قیمت 289 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئے قیمت 282 روپے 24 پیسے فی لیٹر مقرر عوام اور گکلا نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا عید سے چند روز قبل پیٹرول مہنگا کرنا ظلم ہے شہری اور مقلا بلبلاؤ تھے بزنس کمیونٹی بھی پریشان کہا مالبردار گاریوں کے قرائے بڑھنے سے کھانے پینے کی اشیاء کے دام بڑھیں گے ایف وی آر کی تاجروں سمیت چھوٹے دکانداروں کو ریجسٹریشن کے لیے 30 اپل تک ڈیڈ لائن دکانوں کی سالانہ رینٹل ویلیو کے حساب سے ٹیکس وصول کیا جائے گا چھوٹے دکانداروں کو سالانہ کم از کم 12 سو روپے ایدا کرنا ہوگے ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے دکانداروں کو زبردستی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ٹیکس وصولی 15 جولائی سے شروع ہوگی میک میک سائز کا موجودہ گاریوں کے نمبروں سے بڑا ریونیو کمانے کا پلان ایڈوانس سیریز میں مقصود الفاظ اور نمبروں کے اجراع کی اجازت مانگ لی اشرافیہ کمپنیز تاجر منپسند الفاظ اور نمبر کی ڈیمانڈ کرنے لگے ایک سے نو نمبر اور سات سو سیاسی کی تیس لاکھ قیمت مقرر کرنے کی تجبیز مراسلہ ڈی جی ایکسائز کو فشوا دیا گیا نگران دور میں ٹیکس وصولیوں کا حدف سابق حکومتوں سے بہتر رہا پنجاب میں رواسال ٹیکس وصولی کا حدف چھے سو پچیس ارب مقرر صبحی محاصل قیمت میں وصولی کا حدف تین خرب تیرانوے ارب کر دیا گیا گیش صبحی محاصل میں وصولیوں کا حدف دو خرب اکتیس ارب ہوگا ایکسائز کے ذمہ پینتالیس ارب اور طوانائی کے ذمہ سات ارب جمع کرنے کا حدف سیلز ٹیکس پر ریوینی جمع کرنے کا حدف دو خرب چالیس ارب مقرر ہے پنجاب کی ایک سو سات میونسپل کمیٹی کو فنڈز جاری ہو گئے میونسپل کمیٹی کو دو ارب ساٹھ کروڑوپے جاری کر دیے گئے محکمہ خزانہ نے بجٹ محکمہ بلدیات کو منتقل کر دیا محکمہ نے پانچ ارب ساٹھ کروڑ مانگ رکھے تھے اہم شہراؤں پر ٹریفک روانی بہتر بنانے کا چاہز ٹیپا نے ورکنگ کے بعد چونسٹھ کروڑ سترہ لاکی سکیم تیار کر دی بیشر مقامات کی بحالی اور رکاوٹیں دور کرنے کی سمری وزیر آلہ کو ارسال کر دی گئی چونسٹھ کروڑ سے زائد فنڈز روہ مالی سال میں شامل کرنے کی ڈیمان کر دی دیاسی مقامات پر روڈ ڈیزائننگ کی ری موڈلنگ کی جائے گی بجلی کے میٹرز چوری کرنے والا گرو سرگرم گرو میٹرز اتار کر سارفین سے نقدی بتونے لگا میٹرز اتار کر سلپ کے ذریعے فون نمبر دیا گیا کال کرنے پر ہزاروں روپے کی ڈیمانڈ ہونے لگی ڈیمانڈ پوری کرنے پر سارفین کو میٹرز واپس کر دیے گئے مختلف علاقوں میں سولر سسٹم کے گرین میٹر اتار لیے گئے لیٹن روڈ شفیق کارونی کا فیلٹریشن پلانٹ عرصے سے گیر فعال چہریوں کو شدید مشکلات فیلٹریشن پلانٹ کے اطراف میں گندگی کے دھیر گلسن راوی ای بلوک کے مین پارک کا فیلٹریڈ پلانٹ بھی ناکارا پانے گزشتہ ایک سال سے دس سے آپ نہیں کاردی آزم انڈسٹریل اسٹیٹ ستتر ایم میں گیس لیکیج خطرے کی گھنٹی دکانداروں پر آگ لگنے یا دھماکے کا خطرہ منلانے لگا سوئی گیس کاملہ شکایات کے باوجود مسئلہ حل کرنے نہیں آ رہا گیس لیکیج کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے دکانداروں کے خدشات ارکان کی ادم دلچسپی برقرار ایک گھن ٹاون ٹالیس منٹ کی ٹاکیر سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں پنجاب سیول سرونٹس پولیس سرمیمی آرڈیننس اور ایکریکلچر سرمیمی آرڈیننس کی توسیح لی جائے گی امنو آمنہ مہنگائی اور الیکشن دھاندلی کا معاملہ زیرے بحث لائے جائے گا پنجاب کابینہ کی توسیح ایک مرتبہ پھر لٹک گئی دوسرے مرحلے میں آج سے دس وزرہ کو شامل کیا جائے گا لیگی قائد نواز شریف کابینہ کے متوقع وزرہ سے ملیں گے سینٹ الیکشن کے باعث نون لیگ نے کابینہ توسیح کو موخیر کیا یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام مرکزی جلوس میں شامل ازداروں نے چوکرنگ محل میں نماز زہرین ادا کی جلوس پرانی کو توالی پہنچ گیا ازداروں کی کسیر تعداد شریک جلوس شامل کو گام شاہ کرولا پونس کر اختتام فزیر ہوگا وزیر خوراک ولال یاسین کا انتحانی مراکز کا دورہ رولز کی خلاف برزی پر دو سپرینٹنڈنٹ مواطل قانون کی خلاف برزی لگائے گئے سیمتحانی نگران بھی برطرف کر دیے گئے گورنمنٹ سینٹرل موڈل سکول لوئرمال سینٹرل موڈل ریٹگن روڈ کا دورہ کیا سبائی وزیر گورنمنٹ گرلز ہائی سکول دیو سماج بھی گئے پانچ پرائیوٹ خاتین کو نگران لگانے پر اظہار برہمی انتحانی مراکز سے پرائیوٹ نگرانوں کو ڈیوٹی سے فارق کرنے کا حکم کمیشنر لاہور کا بھی لورنس روڈ کے انتحانی مرکز کا دورہ پی پی بتیس گجرات میں زمنی انتخابات کا معاملہ پویز الہی اور ان کی فیملی کو زمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ چاہ لیں جلیکشن لڑنے کی اجازت کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور ہائی کورڈ کا پرویز الہی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس کل جواب تلگ لیگی رحمہ ملک افضل کھوکر سمیت اکتالیس راکین اسمبلی کی کامیابی چیلنج ایڈیشنل لیجسٹرار ٹربینل ارفان احمد نے ناکام امیدواروں کی انتخابی عزت داریاں وصول کی پی پی ایک سو تریپن لاہور سے خاجہ سلمان رفیق کی کامیابی ویڈ چیلنج محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ ایڈوائز ڈی کمیٹی کا دوسرا اجلاس خاجہ سلمان رفیق اور خاجہ امران عزیر نے صدارت کی نواز شریف کینسر کیر ہسپتال کے ماسٹر پلین کا جائزہ لیا وزیر سہت خاجہ سلمان رفیق کی انکالوجی ایکسپرٹ سے ملاقات انکالوجی ایکسپرٹ نے تجاویز دیش کی وزیر سنت کی زیر سدارت رمضان ریلیف پیکس کی کامیٹی کا اجلاس وزیر فراق بلال یاسین اور مطالقہ محکمہ کے سکیٹریز کی شرکت دیویشنل کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے پچاس لاکھ تیس ہزار گھرانوں کو راشن پہنچائے گیا اجلاس میں پائس کنٹرل میجسٹریٹس کی کارپردگی کا جائزہ بھی لیا گیا اور نوجوان ایتھلیٹ یاسر علی پیریس اولمپکس میں کوالیفائی کرنے کے لیے کوشہ یاسر علی کوش پیاس بخاری کی جرے نگرانی ٹریڈنگ میں مصدوب یاسر علی تیس جون سے پہلے دو سے تین کوالیفائنگ ایونٹس میں شرکت کریں گے